اسلام علیکم بچوں ہمارا تکافل کا ٹاپک چل رہا تھا تکافل ورڈ تکافل میز جوائنٹ گرنٹی اوبجیکٹیو آف تکافل اس کوپریشن اینڈ میوچل ہیلپ امانگ دی میمبرز آف آر ڈیفائن گروپ تکافل اس کے کچھ ایلیمنٹس ایلیمنٹس آف ریبا اس میں سکت ایلیمنٹس آف گیمبلنگ یہ انسرٹینٹی یہ تکافل سے ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم ایک اگزیمپل کے ذریعے لیں گے کہ اگر میں ہنڈرڈ روپیز انویسٹ کر رہا ہوں کہیں پر تکافل کمپنی میں تو ہنڈرڈ روپیز میز وہ ایک یونٹ بنائیں گے ہنڈرڈ روپیز کا وہ کہیں کہ ایک یونٹ کی پرائز جو ہے وہ ہنڈرڈ رکھی گئی ہے اب میں ٹین یونٹ پرچیس کرتا ہوں یعنی کہ ہنڈرڈ روپیز کا ون یونٹ ہے اور میں نے ٹین یونٹ ان سے پرچیس کر لی ہے تو میز ون تھاؤزنڈ میں نے جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر دیا اب وہ اس میرے ون تھاؤزنڈ کو کسی بھی کمپنی میں کہیں پر بھی انویسٹ کریں گے وہ ریال سٹیٹ میں کہیں پر بھی اور وہ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ فلان جگہ ہوئی ہے اور یہاں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ یہ اس جگہ پر ہے اور یہاں پر کوئی بھی کنونشنل یا اس طرح سے ریبا جس میں انوالو ہو اس طرح کی کوئی بھی ٹرانزکشن نہیں ہو رہی تو وہ کسٹمر جو ہے وہ جا کر چیک کر سکتے ہیں اب اس میں اگر پروفٹ ہوتا ہے تو وہ جو یونٹ ہنڈر روپیز کا تھا وہ انکریز ہو کر نیکسٹ یئر ون ہنڈر فائف کا ہو جائے گا اور اس پر ففٹی روپیز مجھے پروفٹ آ گیا پھر نیکسٹ اسی طرح نیکسٹ یئر اگر اس میں مزید بہتری آتی ہے تو وہی یونٹ ہنڈر روپیز کا ون ٹین کا ہو جائے گا اسی طرح ون ٹوئنٹی ون ٹھئرٹی اور دوسری چیز اگر دو سال کے بعد تیسرے سال اس میں پروفٹ نہیں ہوتا بلکہ لاؤس ہو جاتا ہے تو لاؤس کی وجہ سے وہ جہاں ہنڈر فائف کا تھا یا ہنڈر ٹین کا تھا وہ نائنٹی پر بھی آ سکتا ہے وہ نائنٹی فائف میسے کہ وہ ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے تو اس کی ریشو انکریز بھی ہو سکتی ہے اور ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے تو اسی لحاظ سے مجھے پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ تقافل جو ہے کمپنی کام کرتی ہیں اور اس میں تقافل میں یہ گروپس بنائے جاتے ہیں ففٹی کا ٹین ٹوئنٹی تھرٹی فارٹی ففٹی اور ففٹی کا گروپ بنا کر ان کی انویسمنٹ ایک جگہ کی جاتی ہے اسی طرح ففٹی کی انویسمنٹ کہیں اور کی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ تقافل کمپنیاں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اس کے یونٹس کے اگینس یونٹس سسٹم کے اگینس یہ پروفٹ دیتی ہیں اور دوسری بات یہ اگر مجھے اپنے اس تقافل ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے تو میں اپنے یونٹ جو اس وقت یونٹ کے پرائس ہوں گے میں سلنڈر بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ ہنڈر یونٹس پرچیس کیے ہوئے ہیں آپ یہ ہنڈر یونٹس لے کے تو آپ مجھے اس کی پیمٹ دے دیں تو وہ اپنے فائننشل چارجز رکھ کر اور میں ہنڈر یونٹس کے اگینس ان سے پیمٹ لے سکتا ہوں تو اس طرح سے تقافل ضروری نہیں کہ یہ آپ کی دس سال یا بیس سال تک ہی جائے یہ آپ اپنے یونٹ کے اگینس ان سے پیمٹ لے بھی سکتے ہیں امید ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ کے آپ کو پروڈیکٹس کے حوالے سے بہت کچھ پتہ چل چکا ہوگا پھر بھی آپ کی اگر کوئی کیوریز ہوں تو وہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں مجھے سینڈ کر سکتے ہیں